اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی ورلڈ آن لائن چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامین ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس خاص ویڈیو میں قودینے کے طیبی فوایت آپ کے ساتھ شیئر کریں ناظرین و سامین پودینہ ایک خوشبودار سبسی ہے جس کے منفرد خوشبودار ہر کسی کو اپنی جانب کھینچتی ہے اس کے پتے کھانے کو لذیب خوشبودار اور خوش ذائقہ بناتے ہیں قدرت نے پودینے میں مختلف خصوصیات چھپا رکھی ہیں پودینہ اللہ پاک کی دیوئی نعمتوں میں سے ایک خاص نعمت ہے آپ طور پر پودینے کو ایک معمولی سبزی سمجھا جاتا ہے مگر یہ سستی اور معمولی سمجھی جانے والے سبزی اپنے اندر بہت سے طیبی خزانے چھپائے ہوئے ہیں ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں ناظرین و سامین وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح ہمارے رہن سہن کے طریقے بدل چکے ہیں اسی طرح بیماریوں کے طریقے بھی بدلتے ہیں ہم قدرتی اجزاء کو پراموش کر چکے ہیں یاد رکھئے ذرا سی توجہ سے ہم بہت سی بیماریوں سے پہل سکتے ہیں آج کی اس خاص ویڈیو میں پودینے کے خاص اور حیران کو انفعائد آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پودینے کی کئی قسمی ہیں مثلا سیاہ پودینہ سویس پودینہ سفید پودینہ ادر کی پودینہ اور خوشبودار پودینہ پودینہ آپ اپنے گھر میں کسی گملے یا کیاری میں بھی لگا سکتے ہیں پرانے زمانے میں لوگ خوشک پودینے کی صفوف سے دانت ساف کیا کرتے تھے جس کے ساف کرنے سے دانت چمکدار ہو جاتے تھے پیٹ کے درد سے نجات کے لئے بھی پودینہ درست ہے پرانے زمانے میں لوگ پیٹ کے درد کو دور کرنے کے لئے پودینہ استعمال کرتے تھے تحقیق سے ثابت ہوا کہ پودینہ آپ کو دماغی لحاظ سے صحت مند ہوتا ہے قوت دیتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ پودینہ کھا کر آپ چاکو چوبند رہن سکتے ہیں پودینہ آپ کے جسم کو سکون دیتا ہے اگر کوئی بھی سکت گزہ کھا لی جو بعد میں حضم نہ ہوئی تو اسے کھانے کے بعد پودینہ کھا لے وہ حضم ہو جائے گی پودینے میں وٹمن ای پایا جاتا ہے جو خون کو صاف کرتا ہے اسی طرح زکان بلگمی خاصی میں پودینے کو کہوے کی طرح پینے سے آرام ملتا ہے پودینہ میدے کے لیے آرام دے ہے اگر پودینے کو دھوکہ سکا لیا جائے اس کے بعد اسے کوٹ کر کسی شیشی میں رکھ لیا جائے اور جب بھی کھانا کھانے لگیں تو کھانے پر چھڑک لیں تو میدے کو فائدہ دیتا ہے اور بدحضمی کو دور کرتا ہے اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ اور بیلو اسے فائدہ اٹھا سکیں موسیقی